اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبیو انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونزیرا لتؤمن باللہ ورسوله وتوزروہ وتوکروہ وتسبیہوہ بکرتا واسیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وبارک اسلیم تمام تعریفیں اللہ تعالی جل جلالہ کے لئے ہر قسم کے درود و سلام نبی مخترم شفی مختشم آقاِ کل ختمِ رسول داناِ سبول احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد الصلاة کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو مسلمان کے ایمان کی ترتیب بیان فرمائی ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ رسول پہ ایمان لاؤ اور اس کے فوراً بعد میرے نبی کی تعظیم کرو اس کے بعد اچھے عمل کرنا اس کے بعد تسبیح تحلیل عبادات یہ ترتیب قرآن پاک کی ہے سورہ فتح کی جو آیات میں نے تلاوت کی فرمایا اے میرے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے یہ شانے آپ کو اس لئے دی ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لے آئیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لے آئیں اور جب ایمان لے آئیں پھر کیا کریں وَتُوَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ پھر محبوب تیری تازیم کریں اور پھر تیری توقیر کریں تازیم اور توقیر کا معنی حد درجہ عدب کریں میرے محبوب کا تیری تازیم اور توقیر کریں اس کے بعد وَتُصَبِّحُوْهُ بُقَرَتَمْ وَاسِلَا پھر صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کریں پہلے ایمان ہے پھر تازیمِ مصطفیٰ ہے اس کے بعد عبادات کی باری ہمارے یہاں لوگ ایمان کی بات بھی کرتے ہیں پرہیزگاری کی بات بھی کرتے ہیں اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے سب سے بڑا کہ تازیمِ رسالت کے بارے میں لوگ کمزور پہلو لیتے کمزور ہر اس چیز کو متنادع بنایا جاتا ہے جس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے آپ علمِ غیب کی بات کریں تو لوگ تنازہ کھڑا کر دیں گے حاضر و ناظر کی بات کریں تو لوگ تنازہ کھڑا کر دیں گے آپ یا رسول اللہ کہنے کی بات کریں تو لوگ تنازہ کھڑا کر دیں گے اگر بات ہو جائے مراجِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو خواب میں ہوئی تھی آپ کیوں منا رہے ہیں وہی سارے کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں تلاوت ناظر تقریر وہی کام اگر ملاد کی محفل میں ہو تو لوگ تنازہ کھڑا کر دیں گے اور اس درد کو آپ نے سمجھتے جانا ہے کافر نہ تو مسجد بنانے پر اتراز کرتا ہے نہ قرآن پاک کی تلاوت پر اتراز کرتا ہے وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے جب بھی کوئی ماز اللہ خاکے چھابتا ہے وہ رسول پاک کی چھاب دیتا ہے گڑ بڑ جب بھی ہوتی ہے ذاتِ رسالت کے بارے میں ہوتی ہے اس لیے کہ اس دنیا میں معرفتِ الٰہی کا سب سے بڑا ذریعہ میرے نبی پاک کی ذات ہے اللہ نے کہا یا یوہن ناسو قد جاکم برہانم مر ربکم فرما یہ جو میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے اے لوگو یہ میں نے اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کے تمہیں عطا فرمایا یہ کافر اچھی طرح جانتا ہے کہ جو نبی پاک تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا جو حضور تک چلا گیا وہ رب کریم تک چلا گیا صحابہ اکرام نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے بڑی دیر ہو گئی نماز پڑھتے عبادت کرتے روزہ رکھتے تصویح پڑھتے اب دل کرتا ہے اس کو دیکھیں بھی اس کو دیکھیں بھی تو رب کریم نے فرمایا مابوب جب میرے بندے تیرے پاس آکے میرا پتہ پوچھیں تو ان سے کہا دو میں قریب ہی ہوں تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مابوب جب تیرے پاس آگے تو پھر اللہ کو دور رہ گیا ہے پھر قریب ہوں میں ان کے اور نبی پاک علیہ السلام سے جب سے ابا نے کہا کہ حضور رب کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا من رعانی مجھے دیکھ لو کیا کرو مجھے دیکھ لو من رعانی مجھے دیکھ لو جس نے مجھے دیکھا فقدر آئی الحق اس نے رب دیکھ لیا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے تو اب چونکہ معرفت علیہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نبی پاک کی ذات ہے اس لیے لوگ تنابہ کھڑا کرتے ہیں تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں لوگ رٹا ڈالتے ہیں یہ مسئلہ بڑا نازک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے رشتہ بھی نازک ہے اور امت کا اپنے نبی سے رشتہ بھی لوگ اس نزاکت کو سمجھتے نہیں لوگ ان نزاکتوں کو سمجھتے نہیں اس لیے بے لاگ تبصرے کرتے ہیں اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں لوگ چینل والے کیا کہہ رہے ہیں وہ بات شروع کر دیتے ہیں کال اخبار میں کیا ہے لوگ اس پر بحیت شروع کر دیتے ہیں پھٹے پہ بیٹھے لوگوں سے آپ اس نزاکت کو سمجھے کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں بس کام چل جاتا ہے کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں گزارہ ہو جاتا ہے کچھ رشتے نازک ہوتے ماں کا اپنے بچوں سے رشتہ نازک ہوتا ہے بچہ کہتا ہے میں نے روٹی نہیں کھانے میڑا ہوں دل کر رہا اممہ کہتی نہیں میرا بیٹا تو بتا تو کیا کھائے گا کہتا ہے نہیں اممی میرا نہیں دل کر رہا اچھا تو جیسے کہتے میں سیویہ نا پکا دوں تھوڑی سی سویہ نا پک جائے اببہ قریب سے کہتا ہے چوپا کر رہا آپ کو اکھا لگے گی تو کھا لے گا بھوگ لگے گی تو تو کس چکر میں پڑ گئی ہے چھوڑ کھا لے گا خود ہی کہتی نہیں کوئی نہیں نہیں تو بتا کیا تو نے کھانا ہے تو جو کہتے ہیں میں وہ بعد میں کہتا ہے نہیں بلکہ کئی تو بچے بڑے سخت ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں وہ برگر کھا کے آیا ہوتے ہیں امی کو بتاتے نہیں کہ میں کھا آیا ہوں اممہ کو بتاتے نہیں وہ بچاری منتیں کرتی رہتی ہے نہیں چل بتا تو نے کیا کھانا ہے بتا اسٹر یہ ایک ملک ہے اس میں ایک بچہ ماں کو بڑا ستاتا تھا اس بچے کی داستان لکھی ہے اس کے بچے جب اس کو ستانے لگے تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں ستاتا ہے تو کہنے لگا مجھے میری اممہ کی بات دعا ہے میں اپنی اممہ کو ستاتا تھا تو میں اممہ سے کہتا تھا تو میرے پیچھ ہی پڑی رہتی ہے یہ کھا لے یہ پہن لے مجھے ازاد کر مرضی سے جینے دے تو میری ماں کہتی تھی اللہ کرے تجھے بھی کسی سے پیار ہو جائے اور تجھے بھی کو ستائے اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسی کا نام جپا کرے تو اسے تصویوں سے پڑا کرے تو گلی گلی پھرا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اللہ کرے ایسا ہو پھر میں تجھے پوچھوں تو ماں میری کہتی تھی تو مجھے کہتا ہے اممہ تجھے جینے نہیں دیتی بیٹے میں دل کے آتھو مجبور ہوں تو میرا بیٹا ہے وہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی آٹھ دس سال کا بچہ تھا تو اس نے شادی کر لی ایک دن پوچھنے لگا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا پہلی اممہ ٹھیک تھی ہے یہ ٹھیک ہے اس نے کہا بابا جی یہ والی ٹھیک ہے اب آئین اسے تیلی یہ ٹھیک ہے کہ کیوں کہنے لگے اس لیے کہ وہ اممہ جھوڑ بڑے بولتی تھی یہ سچی ہے بات صحی کرتی ہے سچ بولتی تو بیٹا رو پڑا میں نے لگا ابا میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری اممہ تھپڑ مار کے کہتی تھی چل دوڑ جا تجھے روٹی نہیں دینی آج دیکھتی ہو تو کیسے روٹی کھاتا ہے خبردار بغرچی کھانے کے قریب گیا بڑے زور سے کہتی تھی اور آدھا گھنٹا نہیں گزرتا تھا تو ڈھونڈنے لگ جاتی تھی گلیوں میں پھرتی تھی ڈھونڈ کھلاتی تھی روٹی کھلاتی تھی ماتھا بھی چومتی تھی اور کہتی تھی پترہ انجھ نہ کریا کر پیار کرتی تھی ابا یہ جو اممہ آئی ہے یہ بڑی سچی ہے سچ بولتی ہے میں کوئی شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مارتی ہے کہتی ہے تجھے روٹی نہیں دینی پھر میں ساری رات منتیں کرتا رہتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی ہے جو کہتی ہے اس پر ڈٹ جاتی ہے وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی کچھ رشتے نازک ہوتے لوگ اس پہلو کو سمجھتے نہیں کہ بھائی کچھ رشتے نازک ہوتے نبی پاک کا اپنی امت کے ساتھ رشتہ بڑا نازک ہے امت کا نبی پاک کے ساتھ رشتہ بڑا اس رشتے کی نذاکت پڑھو نا شہی بخاری اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں میرا کسی کام کو دل کرے تو میں پرواہ کرتا ہوں کسی کی یہاں بچوں کا دل کرتا ہے مرضی کی شادی کرنے کو تو عبدے کو کچھل کے اممہ کو کچھل کے علاقے کو کچھل کے قبیلہ براہ دیری رشتے دار کچھل کے نہیں گزر جاتے دل کرتا ہے ختم ہو گئی بات لیکن اس رشتے کی نذاکت سمجھ میرے عزیز میرے معبوب پاک فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں لمبی نماز لیکن جب میں نماز کی نیت بانتا ہوں تو پھر مجھے پیچھے بڑوں کا خیال آتا ہے پھر مجھے بیماروں کا خیال آتا ہے پھر مجھے تمہارا خیال آتا ہے اوہ معبوبہ خدا کی نماز میں بھی امت کا خیال فرماتے ہو اللہ کی نماز میں بھی امت کا خیال غیرہ حضور فرما رہے ہیں تمہیں کیا پتا میرا تم سے رشتہ بڑا نازک ہے اس رشتے میں نظار دیکھیں نا حضور نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ تحجت کی نماز فرض کر دوں میرا دل ہے اگر میرا کرے تو آپ کا کرے تو حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ تحجت کی نماز فرض کر دوں پر میری امت کو تکلیف ہوگی تھکے مزدور نہیں اٹھ سکیں گے غریب لوگ نہیں اٹھیں گے فرمایا میں نے اللہ کی نماز تحجت میں نے فرض نہیں کی میں نے تمہارا خیال کیا ہے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی گویا تمہاری نین دیکھی ہے دل کرتا تھا اور وضو کے ساتھ مسواق ضروری قرار دے دوں پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی تمہاری آسانی دیکھی میرے بھائی نبی پاک کا رشتہ دیکھیں نا جب انسان پہ وجد تاری ہوتا ہے نا یہ صوفیاء کچھ ایسے جملے کہ گئے جن پر بعد میں ان سے کہا گیا جناب آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی تو انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا وہ کوئی کیفیت تھی جب اللہ کی انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے رب کریم کے بندوں پہ تو بندہ ہوش کھو جاتا ہے گو سنا تھا کہ آستان ہے یار دور ہے ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے اور موقوف تور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ بچ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ تور ہے کئی دفعہ پریشانی ہو جاتی ہے ترتگلیات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب بیارنی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب کریم نے فرما لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا تو دیکھ سکتا اقبال بول پڑے کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا اور بھری بزم نے راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا حضرت موسیٰ نے کہا اللہ دیکھنا ہے فرما ایدر دیکھو کوہ تور پہ میری تجلی گرنے لگئے اگر دیکھ چکے تو دیکھ لوگے اگر اسے نہ دیکھ سکے تو مجھے بھی نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے خرمو سسائے کا حضرت موسیٰ سمجھا رہی ہے میری بات اور بڑی دیر کے بعد تجلی دیکھی وہ بھی کوہ تور پہ بے ہوش ہو گئے دیر کے بعد دانکھ کھلی تو کہنے لگے اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ یہ لفظ کہنے لگے ایک تجلی گری کوئی ہوش نہ رہا لیکن میرے اور تیرے رسول نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کی ابن یعقوب کو اللہ نے سورت بخشی ید بیضہ کی قلیم اللہ کو نعمت بخشی ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی اور میری سرکار کو بے پڑھدہ زیارت بخشی نبی پاک صلی اللہ نے جاگتی آنکھوں تھے ما زاغل بسر و ما تغا کھلی آنکھوں سے دیکھا اور حضور فرماتے ہیں میرے آگے بھی نور تھا پیچھے بھی نور تھا دائیں بھی نور تھا بائیں بھی نور تھا ان جلووں میں معبوب گم ہو گئے اس وقت رب کریم نے کہا معبوب کوئی بات کر جہاں دنیا بے ہوش ہو جاتی ہے ایک ایک تجلی دیکھے کھلی آنکھوں سے جلوے دیکھے لیکن امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام تجھے قدر ہی نہیں تیرا رشتہ کتنا نازک ہے جلووں میں گم معبوب سے رب نے کہا معبوب کوئی بات کر رہے ہیں تو حضور بھولے نہیں ان جلووں میں بھی حضور نے سینہ کھول کے کہا یا اللہ میری امت پہ رحم فرما رب حبلی امتی یا اللہ ان جلووں میں جاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام آنکھ والوں کی ہمت پہ بولی امولی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام میرے نبی پاک یہ رشتہ نازک ہے تحقیق آپ کر لیجئے گا لیکن میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ مجھے کہیں یہ فکرہ مل جائے پر ملا نہیں حضرت عیسیٰ کو پیار ہے نا اپنی امت سے کبھی آپ نے سنے کہ اپنی امت کی قبروں میں بھی آئیں گے حضرت موسیٰ جناب نو علیہ السلام حضرت ابراہیم لیکن یہ بھی تیرے اور میرے نبی کا پیار ہے یہ بھی تیرے اور میرے رسول کا پیار ہے یہ تیرے پیار کرنے والے تجھے چھوڑ آئیں گے یہ ڈیکن دیسی مر آنگے نال تیرے آج جو ناوی باریاں ماریاں نہیں جب سلیٹے رکھتے ہیں نا اس طرح کر کے سلیٹے تو اس کے اندر چھوڑا چھوڑا سراخ رہ جاتا ہے تو اس پر روڑے رکھتے ہیں اس کو شاعر نے باریاں کہا ہے جو ناوی باریاں ماریاں نہیں جو ناوی باریاں ہاریاں نہیں جو خزان باغ وچ وال کھولے پنچی اٹھ گئے مار اڑا رہیانی کسے چلی دی ذرا نہ پیش چلی باوہ موت میں جدو کھلا رہیانی محمد بوٹیا چھوٹا ہی جاگ سارا سچیاں مدینے والے دیا جا رہیان چھوٹا ہی جاگ سارا سچیاں مدینے والے دیا میرے مابو بے پاک سارے تجھے چھوڑ کے آگئے چھوڑ کے آگئے اور قبر میں جیسے تیری آنکھ کھلی سامنے حضور کے جلوے نظر آنے لگے سامنے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا البدایہ والنہائیہ میں موجود ہے فرمایا میرا ظاہری طور پہ تمہارے بیچ رہنا بھی تمہارے لئے بہتر اور میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لئے بہتر یا رسول اللہ یہاں رہنا تو سمجھ میں آتا ہے وہاں بھی بتا دیں کبھی کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں پڑھا کہ اما قبر میں جا کے بچوں کے لئے دعا کرے گی نہیں پڑھا لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا جانا اس لئے بہتر ہے کہ میں جب قبر میں پہنچوں گا نا تو تمہارے عمال مجھ پر پیش ہوں گے اگر اچھے ہوں گے تو میں سجدہ شکر ادا کروں گا اور اگر مجھے پتا چلا کہ قبر میں کے فلان کے عمال غلط ہیں تو فرمایا میں قبر میں بھی اس کی بخشش کی دعائیں مانگوں گا اتنا نازک رشتہ اتنا نازک رشتہ نبی پاک کا امت کے ساتھ اور سنو حدیث میرے معبوب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نبیوں کے لئے نور کے ممبر بچھائے گا اللہ نور کے ممبر بچھائے گا انبیاء کے لئے خدا کے عرش کے ساتھ نبیوں کے ممبر ہوں گے حضرت موسیٰ حضرت دعود حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم جناب اسماعیل جناب یوسف جناب یعقوب علیہ السلام تمام نبی ممبروں پر بیٹھیں گے حضور آپ کا ممبر نہیں ہوگا فرمایا میرا تو قریب ہوگا سب سے لیکن ہوگا خالی حضور کیوں فرمایا باقی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے میں سجدے کر رہا ہوں گا میں سجدے کر رہا ہوں گا سجدے یا اللہ انہیں معاف کر دے یا اللہ ان سے درگزر فرما امتی اصل میں سمجھیں نہیں آج تک یہ کمزوری دکھاتا ہے ذاتِ رسالت کے بارے میں کمزوری حضور کی ذات کے بارے میں کمزوری دکھاتا ہے اسلام آباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے لوگ پھٹے سے تبصرہ سن کے آتے ہیں تو آ کے چوک میں کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی اینکر پرسن کا جس کی ڈھائی لاکھ رپیہ تنخواہ ہے اور جس کا گورنمنٹ نے فون کیا ہے کہ اگر ہمارے حق میں نہ بولا تو لائسنس کینسل ہو جائے گا اس کی بات سن کے آتے ہیں تو لوگ آ کے تبصرہ کرتے ہیں دیکھو کسی شخص کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کے مطالبے سے اختلاف ہے کسی کے طریقہ کار سے لفظوں کے چناؤں سے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے لیکن اس کے مفاہیم سے معنی سے اختلاف کر سکتا ہے نہیں میں نے پہلے کہا تھا جب یہ مسئلہ چھڑا تھا میں نے کہا تھا کہ اشتیال پاکستان کے اندر عوام نہیں پھیلاتی اشتیال حکومتیں پھیلاتی ختم نبوت کا مسئلہ علاو چکا تھا کھڑے پانی میں پتھر کس نے پھینکا بول کے بتائیں بول کے نہیں سارے بولیں کس نے کھڑے پانی میں پتھر پھینکا تو پتھر پھینکو گے تو پانی میں اشتیال نہیں پیدا ہوگا پانی جو کھڑا ہے تو کیوں پتھر پھینکتے ہو پہلے لوگ یہ تباہی کرتے ہیں مجھے میں لاہور تھا دو چار دن پہلے وہاں بھی مجھ سے سوال ہوا پچھلے ہفتے میں کراچی دو دن کے لیے گیا تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے کہنے لگے جی کیوں جب مسئلہ حال ہو گیا تو میں نے ایک نوجوان سے میں نے کہا میں نے کہا ایک آدمی تیرے گھر کے اندر گھس کے اگر تیرے گھر کے اندر گھس کے ایک لاکھ رپیہ چورا کے لے آئے اور جب شور اٹھے تو وہ کہہ گلتی ہو گئی تھی رکھ تو دیئے دوبارہ پیسے واپس تو اس کو معافی دے دنی چاہیے نا تو دیدے نہیں چھوپ جو کر گیا ہو کیا خیال ہے آپ کا مل جائے گی معافی تو انہیں راکھتے چھڑھنے پیسے ہوتے کیا بھی رائے گلتی ہو گئی لڑائی کس بات کی جرم ہاں کیسی بات ہے جرم دیکھیں نا میرے رسول کریم سیدہ آئلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے سے ابھی نے کہا دے تسامہ منزید نے حضور فلانے قبیلے کی عورت نے چوری کی آپ نے آت کاٹنے کا حکم دی ہے حضور نے انہوں نے کلمہ پڑھا تو میرے بانی کریں سزا نہ دے آپ تھوڑی موخر کر دیں سزا علاق صحیح نہیں ہے اب سزا موخر کر دیں وہ گلتی مان رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معبوب تھی حضرت عسامہ بن زید حضور نے فرمایا عسامہ چپ کر جا سزا بڑی ضروری ہے اسے ملے گی کہا حضور وہ میری سفارے ڈال رہے فرما چپ کر تو اس کی بات کرتا ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کات دیتا اگر فاطمہ کے لئے سزا موجود ہے یہ دلیل دی میرے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم قوم ہماری مست ہے عام نراض نہ ہونا مجھے شکوہ ہے کسی جگہ رات کو میں فیلم ملاد ہو لوگوں کو دکت ہوتی ہے کہتے ہیں تجھے مولویہ سون نہیں دیتا ساری رات لوگ اتراز کرتے ملاد کا جلوس نکلے تو غریب آدمی جاتا ہے جلوس میں امیر تو جاتے ہی نہیں لیکن کل الیکشن آ جائے سب سے بڑا چودری سب سے آگے ہوگا جلوس میں سب سے بڑا زمیدار جہیردار سب سے آگے ہو کے نارے لگائے گا اور شکوہ ہے مجھے آپ لوگوں سے آپ لوگ سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں آپ فوٹوے کچھاتے ہیں آپ پیسے جیبوں سے خرچ کرتے ہیں جھوٹوں کے نارے لگاتے ہیں جھوٹوں کے جو تمہیں لوٹتے ہیں تمہارا کھا جاتے ہیں جو سلم کرتے ہیں غریب پر زیادتی کرتے ہیں جھوٹوں کے نارے لگاتے ہو ملا تو تم نے غریبوں کو دے دیا ہے یہ جلوس تو طالب انہ مرید ہمارے جو بچارے ہماری بات مانتے ہیں یہ تو غریبوں کے کھاتے رہ گیا ہے یہاں کوئی سیاسی جماعت پڑھاؤں ڈالتی تو لوگ چکھتے ہوئے جاتے تبصرے ہوتے بیٹھ کے بیٹھتی اوہ اللہ سے ڈڑو یہ دیکھو وہ کیا 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 رہے ہیں کون سہودہ تم سے مانگ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ مجرم ساملے لاؤ جنہوں نے میرے نبی پاک کی شان میں یہ بات کی ہے یہ غلط بات ہے کیوں نہیں صدا دی گورنمنٹ نے کیوں اس کو باہر میں نکالا اور میں دلیل دیتا ہوں ایک آدمی نے کراچی کے ایک لیڈر میں پاکستان مردہ بات کہا تھا اس کا کھاتا مٹ نہیں گیا بولے میں کراچی میں گاڑی کا شیشے کھول کھول کہ دیکھتا رہا ہوں کہ ہر دیوار پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے تاج کدھر گیا کیا کہا اس نے پاکستان مردہ بات یہی کہا ہے نا اس نے بولے نا یار تو سزا ہوئی کہ نہیں اس کا پتہ کٹا کے نہیں ملک سے تو جو پاکستان زندہ بات نہ کہے اگر اس کا پتہ کٹ جاتا ہے تو جو تاجدار ختمہ نبو زندہ بات نہ کہے اس پر کیوں نہیں فتوہ لگایا جاتا تو میرے عزیز یاد رکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے اور چونکہ ہماری ساری سیاسی جماعتیں لیبرل ہیں لیبرل ان کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہاں ہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں اور جو دین کے نام پر اسلام کے نام پر ووٹ لے کے وہاں بیٹھتے ووٹ اسلام کے نام پر لیتے اور پھر دو چار امینے بن جائیں تو پھر یہ لوگ بیچتے ہیں اپنے امینے کو پھر حکومت سے وزارتیں لیتے ہیں تم مذہب کے نام پر آئے ہو تو جن کو تم نے الیکشن میں گالیاں دیتی ہیں ان کے تم سپورٹر کیسے بن گئے مذہب کے نام پر تمہارا پھر مدعہ صرف دو چار وزارتیں اس سے باہر آئیں میں نے الیکشن نہیں لڑنا لیکن غلق بات پر چوپر آنا بھی جرم ہوتا ہے اس لیے بلکل کوئی اچھا اتھکنٹا حکومت استعمال نہ کرے بلکل نہ استعمال کرے اگر ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے وہاں جا کے اس کا مطلب نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں یا یاد رکھیں یہاں جو ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں بات نوٹ کرلیں میری بات نوٹ کرلیں ان کو کوئی آدمی بے سہارا نہ سمجھے کوئی نہ سمجھے کہ ان کے خلاف کوئی سخت بات ہوگی تو ہم چوپ رہیں گے ہمیں تقریریں بھی کرنی آتی ہے تو جانے بھی دینے آتی ہیں ہمیں ازمایا ہوا ہے لوگوں نے بڑی دفعہ ہمیں سارے کام آتے ہیں ہم نے تو کبھی پسندی نہیں کیا روڈ بلا کرنا مارا تو شیوہ ہی نہیں اور اگر تم ہمیں چھڑو گئے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ان لوگوں کو آتا کچھ نہیں اور ہماری جماعت کو تو ہمیشہ گورنمنٹ میں مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہمارے پاس بندوق نہیں دہشت گردوں کی بات یہ ایک منٹ میں مانتے ہیں گولی سے ڈرتے ہیں وہاں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس گولیل بھی کوئی نہیں تو حکومت سمجھتی ہے کہ جس طرح مرضی چمٹے سے اٹھا کے پھینک دے گی اور پھر وزیر داگلاز آپ کہتے ہیں ہمیں کوٹ کا آڈر ہے کوٹ نے جب تمہیں نکالنے کا آڈر کیا تھا تو تم ساری سڑکوں پر چلائے تھے اس وقت کیوں نہیں چھپ کیے کہ کوٹ کا آڈر تھا یہ والا عبر زیادہ ضروری ہے کوٹ کا یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں یا وہاں بیٹھے ہیں یا کوئی کراچی میں بیٹھا ہے لیکن جب تاجدار ختم نبوت کا لعرہ لگے گا تو تم ہمیں ایک جان پاؤگے ایک قومے میں پاؤگے ہمیں ایک میدان میں کھڑے میں پاؤگے انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمیں ہتے سارے کام ہمیں آتے اور ہم بڑے باریک بین لوگ ہیں ہم ہر چیز کو اس کی گہرائی تک سمجھ لے کے میں نے کہا کہ کسی کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں کسی کے سٹائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن مطالبے سے اختلاف ہو بلکل نہیں کیا جا سکتا میں ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں ہر فورم پہ کہہ رہا ہوں اور مہارا موقع بڑا واضح ہے اس محضوع پر بڑا قلعہ رہا ہے کہ جس بندے نے یہ زیادتی کیا اس کو سزا ہونی چاہیے اس کو سزا ہونی چاہیے اور کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں قانون کے مطابق سزا دیں آپ آپ نے دی نہیں کراچی کا لیڈر کو سزا اس میں پاکستان کے خلاف بات کی تو سزا دی نہیں اس کا پتہ نہیں کھاچ دیا تو لائے ان لوگوں کو سامنے کھڑا کریں اسے سزا دیں اینکر مو کھولتے ٹی ویو میں بیٹھے ہوئے بھئی محلوی کو منع کرتے ہیں اس سیاست پر بات نہیں کرنی تو سیاست دان کو کیوں منع نہیں کرتے کہ تم نے دین پر بات نہیں کرنی اسے کیوں نہیں منع کیا جاتا اس کو عام اجازت ہے اینکر پرسن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی پاک نے ماف کیا نبی پاک نے ماف کیا ہاں ماف کیے بڑا ماف کیے لیکن نبی پاک نے ماف کیا جناب عمر نے ماف کوئی نہیں کیا حضرت علی نے ماف ہے نا کوئی نہیں کیا حضرت عبو بکر نے ماف ہے عثمانِ غنی نے معاف ہو کچھ کافر تھے نبی پاک کے بیادر فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ گئے ان کو مکہ کے مشرقین نے مشورہ دیا تم ہو نبی پاک کے گستاخ چہرے پہ پردے ڈال کے چھپ چھپا کے نبی پاک تک پہنچ جاؤ اگر تو حضور تک چلے گا تو بھج جاؤ گے علی کی اتھینہ چڑ جانا کہیں نبی پاک تک پہنچ گے تو بھج جاؤ گے عمر کی اتھینہ چڑ جانا خبردار کہیں تمہارا سامنا خالد بن ولید سے نہ ہو جائے برنا کہیں ساتھ بن نبی وقاس سے سامنا وہ کٹ دیں گے تمہیں کٹ ڈالیں گے اس لیے کہ وہ ہر شاہ برداشت کرتے ہیں مصطفیٰ کی بیعدوی برداشت نہیں کرتے یاد رکھیں یہ پہلے جذبات سے کھیلتے ہیں پہلے تماشا ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہو ہو گلتی ہو گئی مولوی کیوں نہیں جان چھوڑ رہے اچھا پہلے کہا تھا گلتی ہوئی نہیں پھر اس کے بعد کہا نہیں ہوئی ہے اور ہم نے صحیح تو بالکل ٹھیک ہے چور چوری مانتا ہے تو سزا بھی لے نا آئین کے مطابق وہ جنہی سی بات ہے اس میں رٹے والی کون سی بات سیابا میں سب سے تھنڈی طبیعت ادھر ابو بکر صدیق کی ہے سب سے تھنڈی کچھ بھی ہو گیا ابو بکر بولے نہیں لیکن ایک دن ان کے والد آئے نبی پاک کے دروازے پہ بڑے تھے نبینا تھے سفید داڑی تھے آ کے کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا ابو کا آفا کیسے آئے ہو کہا آج تو ہاتھ دو گئی ہے مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے سیابا کہتے ہیں جتنے لوگ کھڑے تھے سب کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا ابو بکر یہ کار نہیں سکتے اس لیے کہ ان کو تو حضرت عمر تک جانا ذرا مشکل ہے لیکن جناب صدیق اکبر کی تو بچے بچے ان تک پہنچ سکتا ہے تو ٹھنڈے مزاج کے حلیم بردبارہ ہو نہیں سکتا لیکن جب انہوں نے کہا تو نبی پاک خموش ہو گئے حضور نے فرمایا چلو ابو بکر کو بھلاو بھلایا جناب صدیق اکبر کو یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے حضور نے ابو بکر تو انہیں باپ کو مارا ہے چپ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ابو بکر لوگوں کو یقین نہیں آرہا کہ تم نے ایسا کیا ہے لوگوں کو نید نہیں تھی باپ کو مارا ہے پھر چپ تیسری دفعہ محبوب نے پھر اشارہ کیا فرما بولتا کیوں نہیں جناب صدیق اکبر نے سار اٹھایا تو آنسروں کے کترے داڑی پہ گیر رہے تھے جناب صدیق اکبر نے سار اٹھایا تو رو رہے تھے عرض کرنے لگے حضور باپ سے کہیں تلوار پکڑے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہاں کٹ جاؤں گا باپ کے آگے بولوں گا نہیں اسے کہو مجھے کٹ ڈالے مار ڈالے پر آپ کے بارے میں بات نہ کریں حضور آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے آپ کے بارے میں حلیمیہ اپنی جگہ پر پر میرا عشق بڑا غیرت مند ہے حضور وہ برد باری اور جگہ پہ ہے وہ میری ذات کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی شکر کریں میرے آتھ میں تلوار نہیں تھی ورنہ آج باپ کی گردن کٹ تھی اور میں لوگوں کو بتاتا ہمارے نزدیک صرف وہ بندہ بچے گا جو نبی پاک کا وفادار ہوگا دوسرا کوئی بچ سکتا ہے کیا کہے گئے خاجہ غلام فرید اور عادی کر گئے کہنے لگے تان تندور ہڈان دا بالن اسی ہاما نال تپایا ہے کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے او تو عشق پلے تھن لائے تان دی ہانڈی تے مان دا سالن او تو لون سبر دا پایا ہے غلام فریدہ وے میں ساری تیری غلام فریدہ وے میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا کہا حضور اسے کہے آپ کے بارے میں بات نہ کرے اور ایک بات تو مجھے کبھی بھولتی نہیں زندگی میں کبھی نہیں بھولتی امیر ملت بانی پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ جب تحریک پاکستان چال رہی تھی تو ہم تقریریں کرتے تھے کہ پاکستان میں نبی پاک کا نظام آئے گا اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بعد میں آکے انہوں نے کبھی جمہوریت تو کبھی کچھ نئے نئے باتیں جھڑی ہیں تو کہتے ہیں ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے تو ہندو پندک پاکستان کے مخالف بولتے تھے تو ہندووں کا جلسہ ہو رہا تھا ہندوی تھے سارے مسلم کوئی نہیں تھا اس جلسے کے اندر نا کسی ہندو نے ماذا اللہ حضور کے نظام پر بات کرتے اٹھے کہہ دیا کہ حضور کا نظام تو سخت ہے ہاتھ کٹیں گے گردنے کٹیں گے ماذا اللہ اور اس نے کوئی ایسا لفظ بول دیا جو بیدبی کا تھا گستاخی کا وہاں کوئی مسلمان نے اٹھا ایک سائن بیٹھا تھا اور دوری ڈنڈے والے نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے سائن اور کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مطہر مطہر بیڑی لمبی اس کے پاس تھی دوری ڈنڈا وہ کل بیٹھا تھا دور کوئی اپنے کام لگا ہوا تھا اس کے کانوں میں آواز گئی تو جو ہے میری بات پر اس کے کانوں میں آواز گئی تو ڈنڈا لے کے نہ کلی پیچھے سے چڑ گیا پیچھے سے سٹیج پر کسی نے روکا بھی نہیں کہ سائنیا اس نے کیا کرنا ہے تو وہ سائن کہتا ہے میں نے مارا ایک ہی پر مارا پورے زور سے مارا سر میں اور جب مارا تو بندہ لیر ہو گیا پکڑ لیا اس کو سائن کو جیل ہو گئی امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا وہ شخص جس کا ہندوستان کی ہر گلی میں مرید بستا تھا لاکھوں کروڑوں مریدوں کا پیر کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو سائن تھا پنجاب کا رہنے والا پنجابی بولتا تھا لیکن کہتے ہیں اس نے مجھ سے گفتگو کی تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیئے اس نے اس آدمی کو کوئی کوئی اسے آیات زیادہ نہیں آتی ہیں حدیث کا حافظ نہیں کوئی اصول فقہ سے واقف نہیں کہتے ہیں میں گیا تو میں نے کہا سائن نہ تو نماز پڑھے نہ تو روزہ رکھے نہ تو مسجد جائے اتنا تو جاتی کرتا ہے دین کے ساتھ اور کان تو نے اتنا بڑا کر دیا ہے تو کہتے ہیں سائن پنجابی بولتا تھا کہنے لگا پیر صاحب نماز نہیں پڑھ دا میری غلطی ہے اگر میں مسیطے نہیں جاندہ تو میری غلطی ہے کہتے ہیں اس نے فکرہ کہا تو مجھے تو وجہ دو گیا کہنے لگا پیر صاحب میں گناہ گار ضرورہ پر اپنے نبی دا غدار نہیں میں گناہ گار ضرورہ پر میں غدار نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے صاحب نہیں کو میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے مسجد نہیں جاتا تو میری غلطی ہے لیکن میں گناہ گار ہوں میں غدار ہوں پیر صاحب کہتے ہیں مجھے جنون تاری ہو گئے میرے آنسو برس نہ لگے کہنے لگا حضور یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری اچھی اور سچی سرکار کی کو بید بھی کر جائے طاقت ہے کسی کی یہ وہ جنون ہے جس سے کافت ڈرتا ہے یہ وہ جنون ہے جس سے کافت ڈرتا ہے اور پرشتہ رہتا ہے اس لیے نبی پاک کے ساتھ تمہارا رشتہ نازک ہے اس رشتے کو کچھ ہیڑنے کی کوشش ہے نہ 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 اس کو کچھ ہیڑنے کی کوشش نہ کرے میں نے پہلے بھی کہا تھا تم نے بڑے بڑے ظلم کیے بڑی تم نے زیادتیاں کریں بڑا لوٹا اور یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں چہرے بدلتے ہیں ان کے کریکٹر نہیں بدلتے تم نے بڑا کچھ کیا لیکن ہم نے تمہیں کبھی اس لیے کچھ نہیں کہا اللہ کو جواب دو گے سمجھاتے رہے تمہیں سمجھاتے رہے لیکن اب تم اتنے بڑے ظالم ہو گئے ہو کہ رسول اللہ کی ذات پر بھی حملے شروع کر دیئے اور ان انکروں کو کیا بتا دیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے یہ محلوی صاحب کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ہمیں کیا ہوا ہے آپ سیاسیات پہ بات کرنے آئے ہیں آپ بیالوجی پہ بات کریں گے تو آپ ہمیں ایسی ہیں تم نے کون سا دین پڑھا ذرا بتاو تو سہی آو نا تم بھی سپیشلسٹ بنو وہ پھر تمہیں اجازت دیں گے دین پر بات کرنے کی ہر آدمی بولتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی کہانی سناتا ہے بھائی میں شروع میں کہا چکا کہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مطالبے کا اختلاف ہو مطالبہ ایک سو فیصد نہیں ایک سو داس فیصد صحیح ہے ایک سو داس فیصد ہمارا اپنے نبی سے رشتہ نازک ہے اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ نزاکت کو سمجھتے ہیں کون ہے عاشق اے صحیح ہیں اسی ہے صحیح ہیں عاشق لیکن اگر آپ کہیں مسجد آ کے عاشق بنیں داری داکے بنیں تو وہ نہیں ہم سے بنا جاتا اے صحیح عاشق کس طرح کے عاشق جو عاشق ہوتا ہے وہ نزاکت جانتا ہے میں نے کہا امہ جانتی ہے کہ اس کا بیٹے سے پیار کتنا ہے دوسرے اس کا اندازہ کر سکتے اور تھرما میٹر بنا کون نہیں جس سے بندہ چیک کر لے محبتیں چیک کرنے کہ تھرما میٹر ہی کوئی نہیں نزاکت کو ایک سیابی تھے جوان بارہ چودہ سال عمر عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی میں بارہ چودہ سال عمر تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے سیابا کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جب آپ بتاؤں تو صحیح یہ مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے سیابا کو تجربہ کرانے کے لئے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو اس نے کہا بی باپ کو پتہ ہی ہے سارا تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ اس کی باپ کی اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ بارہ چودہ سال عمر چھلانگ لگائی مسجد نبی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی کھینچی تلوار اور جب دوڑے نہ جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ اس نے سچ مجھ کاٹ کے لے آنی ہے لے لاؤ پکڑ کے عاشق نزاکت جانتے ہیں حضرت اللہ بمبرہ بیمار ہو گئے بیمار دن میں دو دفعہ میرے نبی تیمار داری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ دو دفعہ اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے چر ہویا میں نتر لے لیندیاں قد موڑ میرے والوار گاں خواب میری وچ ایک وار جہاں میں میں ساری عمر نہ جا گاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ تیمار داری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ دن دو دفعہ حضور پتہ لے ایک دن حضور شام کو گئے ان کا ماں تھا چھوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آگا پھر میرے عبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا کوئی بات کہی باپ بھی رونے لگے حضور نے پھر پیار کیا چلے گئے حضرت طلحہ اپنے اببا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہا کہا کہ گئے ہیں کہا بیٹے کچھ نہیں کہا نہیں مجھے بتائیں کچھ نہیں رشتہ ہی بڑا نالک نہیں بتائیں تو باپ نے سر پہ آتھ رکھا کہا حضور کہے گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا والد کو چار پہ بھی بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا عشق تیاغ دوں میں ایک برابر پر عشق دس ایک ودیرہ اگت ساڑے کخ تکانے عشق ساڑے تن میرا اگدہ دارو میتے پانی ملو کوئی دس سے عشق دہ دارو کیڑا بلنے شاہو تھے کجھ نہیں بچدہ جتے عشق ہراندہ دیرہ ہاتھ پکڑا باپ کا اور کھانے لگے اببا جی ایک وعدہ کرو رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کوئی اطلاع نہیں دینی خبر بیٹے حضور کہہ گئے ہیں دینی یا تو کہتا نہیں دینی کیوں عاشق نزاکت جانتے ہیں اگرچہ بارہ چودہ سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا نزاکت سمجھتے تھے کہنے لگے اببا جی جن گلیوں سے حضور میں گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیوں ہیں ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو اب جنازہ پڑھ کے دفنہ دےنا رات کو انتقال ہوا باپ نے جنازہ پڑھا دفن کیا سارا کو جاننے والے رسول آئے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں عرض کی مابوبہ کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دے نہیں میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دےنا نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے گلیاں یہودیوں کی ہیں قربان جائیں ساری دنیا روزہ رسول پہ اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے ساری دنیا روزہ رسول پہ اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو دے رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کشادہ کر دے یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے یہاں دعا بھی انوکھی اس کے لئے دعا بھی انوکھی رشتہ ہی بڑا نازک ہے میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمای کہا اے اللہ جب میرے طلح کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکر آ کے ملنا یہ تیری شان کے لاحق ہے ذرا اس سے مسکر آ کے ملنا کہتے ہیں وجہ دو گیا تاری اس لئے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے غلام جان میں نے بچھلے جمع بھی کہا تھا مجھے ایک شخص کہنے لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں میں نے کہا باس نہیں چلتا ہم تو تارے بھی لگا دیں ہمیں ہمارا پتہ ہی نہیں میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھروں اور یہ نعرہ لگاؤں جان ہے عشق مصطفیٰ رلز فضو کرے خدا جس کو وہ برد کا مزاں وہ نازے دواں اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں اگر دل کو یہ عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں بھلا گے انساس کی کھائی دا ہے لڑیاں گیاں تسی تے پڑے لیا میں نوں پر نائے دس تور کی قیدہ آنسی سوڑ یا دنو تکیے 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 آنسی سوڑ یا دنکو آنسی سوڑ یا دنو تکیر آنسی سوڑ یا probiotر